آج کے اس عظیم الشان فقید المصال اجتماع پر تحصیل قبل سیدان سنوی علماء کو انصر کیے ذمہ داران بالخصوص مجاہد اسلام پہ کے لئے اخلاص حافظ محمد احسان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو خراد تحصیل پیش کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ہر آنے والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اہلِ بیت کی محبت کی خوشبو کو تحصیل قبل سیدان کے مسلمانوں میں بڑی تیزی کے ساتھ پھراتے ہوئے اور بانٹتے ہوئے اپنے قدم اپنی منزل کی طرف بڑھا رہے ہیں میں آپ تمام احباب کا بھی اور یہاں پر بڑی کثیر قداد میں حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے سٹیج پر بھی اور مجمع میں بھی میں آپ تمام علماء کرام کا بھی دل کی گھرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہر موقع کی طرح آپ نے اس موقع پر بھی ہماری جماعت کی حصلہ افضائی کی ہے مقامی ذمہ داران کی حصلہ افضائی کی ہے اللہ رب العزت آپ کو قدم قدم پر خوب جزائے خیر رتا فرمائے اور اسی طرح یہاں کے سیاسی سماجی اور میڈیا کے حضرات ان تمام کا بھی میں مقامی جماعت کی طرف سے دل کی گھرائیوں سے شکریہ دا کروں گا اور تمام آنے والے ہمارے جتنے بھی احباب ہیں ہمارے مہمان ہیں آپ تمام کا دل کی گھرائیوں سے جماعت کی طرف سے آپ کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور چونکہ کافی وقت بیٹھ چکا موسم بھی بہت تھنڈا ہے اور ہمارے قائد محترم سٹیج پر تشریف فرما ہے میں بغیر کسی گفتگو کے بغیر کسی تمہید کے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اس عظیم شخصیت کو جو مشن حق نواز کو لے کر پاکستان کی گلی کوچے کریا کریا بستی بستی گاؤں گاؤں شہر شہر میدان ہو یا ایوان ہو ہر جگہ پر اس مشن کو پہنچانے کا حق ادا کیا اور الحمدللہ اپنی منظر کی طرف اور اپنے آخداف کی طرف بڑے خوبصورت اور بڑے جدرت مندانہ انداز سے اپنے قدم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہر آنے والا دن اس پاکستان میں صحابہ کی عظمت کا پرچم بلند ہوتا ہوا یہ مسلمان دیکھیں گے اور صحابہ کے دشمن کو اس مخلق میں لدھیانوی کے ہاتھوں سے انشاءاللہ رسوہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور انشاءاللہ حضراتِ صحابہ اکرام اہلِ بیعت کی عزت عظمت کی پیرداری کا حق قائدِ محترم ادا کرتے ہوئے اس مشن کو ایوان کے ان درو دیوار پر پہنچا چکے ہیں جہاں سے صحابہ کا دشمن صحابہ کا گستاد قرار دیا جا چکا ہے اور اس کے لیے سزا بن چکی ہے انکریم انشاءاللہ صحابہ کے گستاد کو اسی انداز سے جیسے نبی علیہ السلام کی ختمِ نبوت پر حملہ کرنے والے قادیانی کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا انشاءاللہ نبیانوی صاحب کی اس جدو جید کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہیں امتِ مستبع کھڑی ہے ایک ایک بزرگ ایک ایک نوجوان ایک ایک بچہ حضرتِ نبیانوی کے پشت پر کھڑا ہے وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے صحابہ کے مستعف کو بھی لے مسلم اقلیت قرار دلوایا جائے گا انشاءاللہ آپ اس کے لیے چلیں گے جماعت کے ساتھ قدم بلائیں گے انشاءاللہ اب آپ کے سامنے آپ کے ناروں کی گھونج میں تشریف لاتے ہیں اہل سنت کی امیدوں اممگوں کے ترجمان محسنِ اہل سنت قائلِ اہل سنت سفیلِ امن حضرت مولانا محمد احمد نبیانوی صاحب نارے تکبیر نارے تکبیر شانِ محمد مصطفیٰ شانِ صحابہ عزمتِ صحابہ جازمتِ اہلِ بیت حضرت مولانا محمد احمد نبیانوی صاحب